حضور غریب نواز کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہا ہوں ایک نیا کلام آپ لوگوں کے تک پہنچانے اچھا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی غریب نواز کے چاہنے والے بیٹھے ہیں مچل جائیں گے انشاءاللہ ارے خواجہ کے بٹھائے تو اونٹھنے اپتے یار تم تو انسان ہو بیٹھ جاؤ اگر غریب نواز سے نزبت ہے تو بیٹھ جاؤ نہیں ہے تو کھڑے رہو موسیقی 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 بلائے جاتے ہیں اس در پہ پیمان حقیقت کے خدا شاہد ہے لکھے سب بدل جاتے ہیں قسمت کے اسی در پہ خزانے راتی دنوں لٹتے ہیں رحمت کے نہیں ہے ہند میں ایسا کوئی ترباریا خوا جا نہیں ہے ہند میں ایسا کوئی ترباریا خوا جا جسے میرے خوا جا کی نسبت ملی ہے اسے ساری دنیا میں عزت ملی ہے یہ جتنی بھی مجھ کو جو شہورت ملی ہے یہ خوا جا تمہارے بدالت ملی ہے بابا یہ تو ٹیٹ مارکہ ہے کہ ہم پی آتے ہیں وزیروں میں گینے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گینے جب سے خاجہ لے ان آیت کی نظر کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گینے جاتے ہیں کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گینے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں اس امید کے ساتھ مطلع پڑھ رہا ہوں کہ نزبت بھی ہے اور مطلع بھی ہے نظر میں آستانہ ہے موسیقی 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 ایسا کرم کیا میری قسمت بدل گئی میرے خواجہ موسیقی 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 ہم تو مٹ کر بھی درے یار سے آگے نہ گئے نظر میں مرینوں کی باتا مرینوں کی باتا مرینوں کی باتا مرینوں کی باتا نظر میں آستانہ ہے مہین و دین خواجہ کا نظر میں آستانہ ہے مہین و دین خواجہ کا غریبوں کو سہارا ہے غریبوں کو سہارا ہے مہین و دین خواجہ کا غریبوں کو سہارا ہے مہین و دین خواجہ کا غریبوں کو سہارا ہے مہین و دین خواجہ کا رسول پاک کی مہرو عطا غریبوں نواز تجلیات کا ایک سلسلہ غریبوں نواز ترس جو آ گیا ہم پر مدینے والے کو انہوں نے بھیج دیا دوسرا غریبوں نواز غریبوں جس مو جان کا جو تعلق ہے وہ توڑیں گی نہیں جس مو جان کا جو تعلق ہے وہ توڑیں گی نہیں ہاتھ تھاما ہے تو یہ ہاتھ کو چھوڑیں گے نہیں ہم تیرے ہاتھ سے ہم اپنے ہاتھوں سے اس پاؤں کو چھوڑیں گے مگر ہاتھ ہم غیر کے آگے کبھی جوڑیں گے نہیں ہاتھ ہم غیر کے آگے کبھی جوڑیں گے نہیں عمر بھر چاہے تو محروم تمنہ رکھیے ہم تیرے در کی قسم تر تیرا چھوڑیں گے نہیں غریبوں کو سہارا ہے خریبوں کو سہارا ہے خریبوں کو سہارا ہے خریبوں کو سہارا ہے ہم اپنے ہاتھ کو سہارا ہے خریبوں کو سہارا ہے تیرا دو مصرے بڑے پیارے نظر کر رہا ہوں جو سرکار غریب نواز کے چاہنے والے ہیں میں چل جائیں گے تیرا غلام لا یقصد احترام ہے تیرا غلام لا یقصد احترام ہے خواجہ تیرے غلام کی دنیا غلام ہے میرے خواجہ خریب بہت سارا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں گبرو بابا جو ہر سال جاتے ہیں بہت سارے ہر چھ مہینے میں جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے جاتے ہیں اور تم خوش نصیب ہوں کہ یہاں سے صرف چار سو کلومیٹر پہ حضور غریب نواز کا دیار ہے ساڑھے تین سو ورنہ لوگ تو امریکہ اور لندن سے آتے ہیں اور ہمارا جب جل چاہے جب سرکار میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اجمیر وہی جاتا ہے جسے غریب نواز تو ہماری خوش نصیب ہے کہ ہمیں خواجہ بلاتے ہیں اس لئے باز اب یہ شیر پڑھنا ہوں مہین میاں ذرا سننا آپ بھی غلام مہین ہیں تھوڑا زی سائیڈ ہو جائیں سامنے والے بیٹھ جائیے برنہ بد انتظامی ہوگی تمہیں غریب نواز کی نسبت کا واسطہ بیٹھ جاؤ اب نسبت کا واسطہ دیا ہے جس کے دل میں نسبت ہے وہ بیٹھ جائے کیونکہ نسبت بھی کیسی چیز ہے دامانِ یار سے بے فکر جی رہا ہوں ہر ایک اعتبار سے نسبت نے میرے خواجہ کی سب کچھ عطا کیا ادنا غلام تھا مجھے سلطہ بنا دیا میرے خواجہ مہاراجہ میرے خواجہ میرا لجبان میرے علاج رکھایا خواجہ میرا لجبان میری لاجر آجا میری تیوٹی ہوئی کشتی کا خواجہ خواجہ میرا خواجہ یہ کلاب ہمارے گھر کا ہے سربراہ چجہ کہتے ہیں میرا لجبان میری علاج رکھایا خواجہ 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 میری تیوٹی ہوئی کشتی کا خواجہ اپنے منگتوں کو بھی ایک پل میں سخی کر ڈالا ایسا دھنوان ہے سنجر کا بسیعہ خواجہ موانکہ ہوا پتہ نہیں کیوں لنگر نہیں باندھ رہے باندھو میرا خواجہ مہارا جا موانکہ ہوا موانکہ ہوا موانکہ ہوا موانکہ ہوا موانکہ ہوا موانکہ ہوا جماعل شمیں جمال شم میر فاسے ہے میرے باس میں دل روشن جمالِ بض میں عرفان سے ہے میرے بض میں دل روشن تصور میں اچھالا ہے تصور میں اچھالا ہے موینو تین خاندہ اقوائیم کتنے لوگ پیار کرتے ہیں حضور غریب نماز سے بابا یہ شیر کھڑے ہوکے آپ بیٹھ جائیں موین بھئیہ یہ شیر بیٹھے رہو بیٹھے رہو یہ شیر اس لیے کھڑے ہوکے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ جنتا جو ہے آشکِ خریب نواز بیٹھی ہے اور پیچھے جو اسکرین پہ سن رہے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا بھائی موین بھئی بیٹھوں مزا آئے گا بیٹھ کے سن رہے ہیں میرا دل غیر کا مسکن میرا دل غیر کا مسکن بنے یہ غیر ممکن ہے میرا دل غیر کا مسکن بنے یہ غیر ممکن ہے یہ دل پہ نام لکھا ہے یہ دل پہ نام لکھا ہے موینو دینو خاجہ کا فرشتے دیکھتے کیا ہو گلے جا چیر کر دیکھو یہ دل سے فرشتوں دیکھتے کیا ہو گلے جا چیر کر دیکھو یہ دل پہ نام لکھا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے کہ دل پہ نام لکھا ہے کوئی کتنا بھی اجھلے مجھے غم نہیں ہے ایک چار مسرے ہیں کہ مل گئی ہے تو یہ نسبت نہیں جانے والی ہے جو ملی مجھ کو وہ شہرت نہیں جانے والی میں کھلو نہ ہوں مگر چشتیا دربار کا ہوں دودھ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی کبھی کبھی لوگ کرم سے اُلٹ جاتے ہیں میرے والد کہتے تھے کہ کامی سے اُلٹ جائے کرم والے زنا اُلجھے کیونکہ اُس کی پیٹ پہ سایاں رہتا ہے اُس کرم والے کا اس لیے یہ شیر پڑھ رہا ہوں کوئی آفت کوئی آفت بلا کوئی مصیبت آ نہیں سکتی کوئی آفت بلا کوئی مصیبت آ نہیں سکتی کوئی آفت کوئی آفت بلا کوئی مصیبت آ نہیں سکتی ہمارے سر پہ سایاں ہے ہمارے سر پہ سایاں ہے موینوں تین خواہ جاں دنیا خلاف ہو تو مجھے کیا ملالہ ہے خلاف ہو تو مجھے کیا ملالہ ہے میں جس کا ہو گیا ہوں اسے خود خیال ہے درہ دیکھو ہمارے موینوں تین خلاف ہو تو مجھے کیا ملالہ ہے ہمارے سر پہ سایاں ہے شہنشاہوں کے دل شہنشاہوں کے دل قسمت پہ میری ناز کرتے ہیں شہنشاہوں کے دل قسمت پہ میری ناز کرتے ہیں میرے دامن میں ہے صدبہ میرے دامن میں ہے صدبہ موینوں تین خواہ جاں کر چاہوں اپنی جھولی سے شاہوں کو بھی گدوں کیوں کہ میرے مجھ سا کوئی امیر نہ مجھ سا کوئی راجہ میرے آؤ اے دنیا والو تمہیں بھی نواز دوں کیوں کہ میرے موسیقی بیوانوں اٹھو لین میں لگ جاؤ تاڑ کر میرے دامن میں صدبہ موینوں بھائی کے خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو کیونکہ وہ جسے بھیگ دیتے ہیں اسے راجہ بنا دیتے ہیں اس لیے یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں جو مانگا میں نے طلب کے سوا دیا تُو نے کہ مجھ فقیر کو راجہ بنا دیا تُو نے بڑا تھا میں کسی بازار میں قیمت ہی نہ تھی میں کھوڑا سکتا خواجہ چلا دیا تُو نے میرے تاں موسیقی جو بھی اس بزم میں آئے تو سکڑ کر بیٹھے جو بھی اس بزم میں آئے تو سکڑ کر بیٹھے آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے موسیقی موسیقی اب لگائے جو لگا سکتا ہو قیمت میری میرے تاں موسیقی رسول پا موسیقی بڑھائیے اس کو میری آواز تھوڑی زی بڑھا دیجئے حاجی اسلام صابری صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا پوتا ہوں لیکن یہ غلط ہے کہ میں ان کا پوتا نہیں ہوں میں ان کے شاگرد کا بیٹا ہوں میرے والد کا نام رئی صابری ہے اور ان کے بچپن سے میرے والد حاجی صاحب کے شاگرد ہوئے اس نسبت سے میں ان کو دادا کہتا ہوں ان کا انداز ہے جو اس مصروں میں پڑھ رہا ہوں اور غریب نواز صابیر پاک کی یہ آتا بھی ہے کہ ہر دور میں سرکار صابیر پاک نے اپنے سلسلے کے ایک ایسے کو نوازا ہے جس کا دنیا میں نام کیا ہے تو میں بھی ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام میرے بڑوں نے جو خدمت کی ہے نہ میرا گانا اس لائق نہ بجانا یہ سب میرے بڑوں کی خدمت کا صدقہ ہے اور نہ گانا بجانا تو ایسا گاریں مجھے اڑا دیں لیکن یہ ان کے کرم نے سمحال رکھا ہے تجلیات کا ایک سلسلہ غریب نواز جمال حضرتیں خیر الورا غریب نواز کشا 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 میرے مشکل کشا غریب نواز کہاں آمین آمین کہاں آمین کہاں ملے خاجا کہ میں غریب زمین ہوں اور آسمان غریب نواز غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے فاجہ سے وہ کیا غریب کہ جس کو ملا غریب نواز میرے تھا اے شاہ بھتاں 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 اے شاہ بھتاں گدا نوازے برمن مفکن نگاہ نازے کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا فاجہ صدا نوازے میرا فاجہ صدا نوازے فقیر شاہ عرب ہوں فقیر راہ نہیں فقیر وہوں کے نظروں میں بادشاہ نہیں میرے دعوی بھتاں بھتاں موسیقی 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 موسیقی